السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر ہمارے ساتھ فضلت الشیخ عبدالگفار صلفی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان سے سی اے بی کے تعلق سے کچھ سوالات کرنے والے ہیں تو شیخ آپ سے سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سی اے بی کیا چیز ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سی اے بی دراصل یہ ایک بل ہے جو حکومت نے ابھی دو دن پہلے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں پاس کرایا ہے اس کی فل فارم ہے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ بل شہریت ترمیم بل ناغرکتہ سنشودھن بل اس بل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے تین پڑوسی دیش پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ بھی بھاگ کر کے ہمارے ملک میں آئیں گے اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ کے پہلے پہلے تک ان تمام لوگوں کو ہمارے ملک میں ناغرکتہ دی جائے گی اس میں اس بل کے اندر چھے مذہب کا نام لیا گیا جس میں ہندو مذہب جین سکھ پارسی اور عیسائی وغیرہ شامل ہیں لیکن اس میں مسلمانوں کو اس سے الگ کیا گیا ہے یعنی ان تین ملکوں سے اگر مسلمان آیا تو ہمارے بھارت میں اس کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی باقی کسی مذہب کا آیا تو اس کو بھارت میں ناغرکتہ دی جائے گی یہ اس بل کا مطلب ہے یہاں پر ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ اس سے مسلمانوں کو بلکل بھی ڈننے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ شہریت دینے کیلئے ہے شہریت چھیننے کیلئے نہیں ہے اس کے تعلق صاحب کا کیا خیال ہے دیکھئے وزیر داخلہ کی یہ بات جو ہے بظاہر تو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے اس بل کو جب ہم این آر سی کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں ابھی آسام میں جو این آر سی ہوئی اور تقریباً انیس لاکھ لوگ ریپورٹ کے مطابق انیس لاکھ لوگ این آر سی لشٹ سے باہر ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد تقریباً چودہ لاکھ کے قریب کی تعداد غیر مسلموں کی ہے ہندو مذہب کے ماننے والوں کی ہے تو یہ بلدر حقیقت ان غیر مسلموں کو شہریت دینے کے لئے لائے گیا ہے تاکہ ان کو چھوڑ کر کے جو مسلمان ہیں ان سے شہریت چھینی جائے اور آپ جانتے ہیں کہ اس این آر سی میں چھوٹے موٹے کاغذی کمیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو این آر سی لشٹ سے باہر کیا گیا ہے اور وزیر داخلہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ این آر سی پورے ملک میں نافذ کی جائے گی تو گویا پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہریت سے محروم کرنے اور ان کو ڈیٹنشن کیمپوں میں بھیج کر کے ان کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا اور جانوروں جیسی زندگی جینے پر مجبور کرنا یہ اس بلکہ حقیقی مقصد ہے اور ہمارا تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کیا ہمارا ملک اقتصادی اعتبار سے اس لائق ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو شہریت دے سکے یا شہریت دے دیکھئے ہر آدمی پڑھا لکھا اور جانکار جان رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے ملک کی جی ڈی پی برابر گر رہی ہے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے نوکریوں میں برابر کمی ہو رہی ہے جو ملک اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات نہیں دے پا رہا ہے جو ملک اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات نہیں دے رہا ہے اس ملک میں ایسا قانون اور بل پاس کیا جائے جس بل کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو شہریت دے کر کے اپنے اوپر ایک بہت بڑا اقتصادی اور ایکنومیکل بوجھ اپنے ذمہ ڈالا جائے یہ ملک کے ہیتوں کے دیش کے ہیتوں کے خلاف ہے ملک کے مفاد کے خلاف ہے اور ملک کی سالمیت کے ساتھ کھلوارے یہ جو لوگ بھی اس بل کے ذریعے بھارت کے ناغریک بنیں گے بہت ممکن ہے اس بات کی بہت سمبھاؤنا ہے امکان ہے کہ ایک بڑی تعداد ان تین ملکوں سے ان تینوں ملکوں کی جاسوس بن کر کے ہمارے دیش میں آئے اور اپنی مذہبی پہچان چھپا کر کے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرے پارسی ظاہر کرے یا کسی بھی مذہب کا ظاہر کرے مسلمان کو چھوڑ کر اور بھارت میں ناغریکتہ حاصل کر لے اور اس کے بعد ملک کا جو اتحاد ہے ملک کی جو دیش کی ایکتہ ہے اکھنٹہ ہے اس پر جو ہے اس کو نقصان پہنچائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیش کی اکھنٹہ اور دیش کی ایکتہ کے خلاف ہے یہ بھی اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بل آئین کے خلاف ہے ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیں گے بلکل صحیح بات ہے یہ بل بلکل ہمارے دیش کے سنویدھان کے خلاف ہے ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے جو آئین ہے وہ اس ملک میں کسی بھی مذہبی تفریق کے بغیر ذات پات کی اور مذہب کی تفریق کے بغیر سب کو برابر سے جینے کا عدی کار دیتا ہے سب کو برابر سے سارے حقوق دینے کی بات کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بل ایک مقصوص مذہب کو چھوڑ کر کے باقی مذہب کے لوگوں کو ناغرکتہ دے رہا ہے چنانچہ یہ ہمارے سنویدھان کے ہمارے آئین کے کی بنیادوں کے خلاف ہے اور اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس بل کا پرزور اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس کا ہمیں ویروت کرنا چاہیے اور اس بل کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا اسٹین ہونا چاہیے آگے مسلمانوں کا کیا کردار کیا پلان ہونا چاہیے اس پر تھوڑی سے روشن ڈالیا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب جو ہے نیت سے بیدار ہو جانا چاہیے اس لیے کہ اس بل نے ساپ ساپ واضح کر دیا ہے کہ حکومت کے عزائم کیا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے اور اب بھی اگر مسلمان بیدار نہیں ہوئے جاگے نہیں اور اس بل کو لے کر کے سیریس نہیں ہوئے آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک غیر مسلموں کی اور دیش کے سیکلر طبقے کی ایک بڑی تعداد اس بل کی مخالفت کر رہی ہے خود آسام کے اندر اور نورتشت کے بہت سارے علاقوں کے اندر غیر مسلم بھائی ہمارے اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ دیش کی تہذیب کے ساتھ دیش کی اکھنٹسہ کے ساتھ کھیلوار ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہو قانون کے دائرے میں رہ کر کے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی قانونی کاروائی ہو سکتی ہو وہ اپنانی چاہیے اور اس بل کا کھل کر کے ویرود کرنا چاہیے سڑکوں پر آ کر کے ویرود کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس بل کو ملک میں نافذ ہونے سے بچانا چاہیے جی بہت بہت شکریہ لیکن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ مسلمانوں کو ویرود کرنا چاہیے اور بہت سارے غیر مسلم بھائی اس بل کے خلاف ویرود کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے اتنی بات کو واضح کیا ایک بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مسلم قائدین کا رول اس تعلق سے کیا ہونا چاہیے دیکھئے ہماری جو قوم کے جو قائدین ہیں مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے جو بھی سربراہ ہیں ذمہ دار ہیں میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناتے میں تو بس اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے ساری امت کو متحد ہونے کا ہے ٹھیک ہے مسلقی اختلافات بہت سارے ہیں ہمارے درمیان لیکن یہ وقت تو ان سارے اختلافات کو بھولا کر کے یہ جو بل ہے اس بل نے بتا دیا کہ اب اس دیش میں اس ملک میں مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو سب خطرے میں ہے اور آگے چل کر کے اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ارتداد کی بھی ایک لہر اٹھے اور ایک بڑی تعداد مرتد ہو جائے تو مسلمان قائدین کو مسلم قائدین کو اس بارے میں مل کر کے سارے اختلافات کو بھولا کر کے کوئی مضبوط لائے ہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے تنظیمی اور اپنے ذاتی مقاسد سے اوپر اٹھ کر کے قومی مفاد کے بارے میں ملی مفاد کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے